پھر علاقے کی سطح پہ جمعہ کا اجتماع ہے شہر کی سطح پہ ایدین کے اجتماع ہے اور عالمی سطح پہ حج کا اجتماع ہے تو حج کے اجتماع کو اگر توڑ دیا جائے تو پھر نتیجہ تن ان کو کمزور ہم کر سکتے ہیں اور چوتھی چیز ان کے دین کا چھٹا رکن جہاد ہے لوگ تو جہاد سے لڑائی سے خوف زدہ ہوتے ہیں بامر مجبوری لڑنا پڑے تو مائیں دعائیں مانگتی ہیں ان کی مائیں پکارتی ہیں کہ کوئی حال نکلے اور ہماری اولاد بچ جائے لیکن جہاد اور شہادت کا ان کے ہاں جو تصور ہے مائیں اپنے بیٹوں کو خود شہادت کا دولہ بنا کے میدان میں اتارتی ہیں اور بیٹا جب شہید ہو جائے تو ماں کو بھی فخر ہوتا ہے باپ کو بھی فخر ہوتا ہے بھائیوں کو بھی فخر ہوتا ہے تو یہ چار چیزیں ایسی ہیں جو مسلمانوں کو ٹوٹنے نہیں دیتی ہیں اور مسلمانوں کو مٹ بھی جائیں تو پھر کھڑا کر دیتی ہیں اب ان چاؤں کا حال نکالا گیا سب سے پہلے کہ ان کی حج کی وحدت کو توڑنے کے لیے بہا اللہ کو کھڑا کیا گیا اور اس کو جو مشن سوپا گیا وہ یہی تھا کہ یہاں مختلف قابط اللہ کے مادل بنائے جائیں اور لوگوں کہا جائے کہ اتنا پیسہ صرف کر کے وہاں جاتے ہو اور اتنا وقت بھی لگاتے ہو تو ادھر ہی چار چکر کٹ لیا کرو اور تمہارا حج ہو جائے گا اور بہا اللہ نے وہ کام کیا اور مرزا قادیانی کو جہاد کی ممانت کا ٹاوس دے کر کے جو ہے وہ یہ دعویٰ کروایا گیا اور اس نے اسی کام پہ اپنا زیادہ ترزور دیا وہ خود کہتا ہے کہ ممانعت جہاد میں میں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں اور اطراف و اکناف میں پھیلائی ہیں کہ اگر ان کو جمع کیا جا سکے تو پچاس علماریاں بھر جائیں تو اس نے یہ کام کیا لیکن بارحال جو وہ چاہتے تھے وہ ہو نہیں سکا اللہ تعالیٰ نے بروقت وہاں بھی کچھ قوتوں کو کھڑا ان کے مقابلے میں کر دیا اور یہاں بھی علماء نے مرزا قادیانی کا مقابلہ کیا عالی حضرت گولڑوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ وہاں گئے تھے حرم پاک میں اور مدینہ تو رسول میں حاضری کے لیے اور ان کا ارادہ تھا وہاں رکنے کا تو حضور خواب میں ملتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ قادیان کا دجال تعویلات فاسدہ کی کینچی سے میری شریعت کو کاٹ رہا ہے اور محر علی تم یہاں آئے ہو چلو اور جا کے اس کا مقابلہ کرو اور پھر وہ وہاں سے آتے ہیں اور پھر مرزا قادیانی کے ٹکڑے بخرے کر کے رکھ دیتے ہیں اور زمانے نے دیکھا کہ ان کی للکار کیا کہ وہ ٹھہر نہ سکا جو اسے ذمہ داری سونپی گئی تھی بارل اس نے کچھ لوگوں کو خراب تو ضرور کیا اور امت کے بہت سائی لوگوں کو مرتد کر دیا بے دین کر دیا لیکن جو اس کو مقصد دیا گیا کہ امت سے روح جہاد کھینچ لی جائے تو یہ وہ نہ کر سکا اسی طرح بہاولہ کو جو کہا گیا تھا وہ کر نہ سکا اور حج کو توڑ نہ سکا اسی طرح قرآن مجید کو غیر مؤثر بنانے کے لیے بھی انہوں نے بہت کچھ کیا مختلف زمانوں میں کیا یہ پچھلے دنوں کے اندر ڈاکٹر شروش نے الفرقان الحق کے نام سے قرآن مجید کے مقابلے پر ایک کتاب لکھی اور اس کو کروڑوں ڈالر صرف کر کے پوری دنیا کی لیبریریوں میں پہنچایا لیکن اس کو لوگوں نے پرے کا کی حیثیت نہیں دی ہے قرآن کا مقابلہ تو ممکنی نہیں ہے اسی طرح عشق رسالتِ معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت کو سینوں سے نکالنے کے لیے سازشیں کی گئیں اور مختلف ادوار میں کی گئیں اور حضور کی محبت سینوں سے کیسے نکالی جائے ہر وہ راستہ جو حضور کی طرف جاتا تھا وہاں بیریر لگا دیئے گئے تاکہ حضور کے قریب کوئی نہ جانے پائے ہر وہ عقیدہ جس عقیدے سے حضور کی قربت پیدا ہوتی تھی حیاتِ طیبہ کا عقیدہ ہے کہ حضور اپنی قبر انور میں زندہ ہیں یہ امتی کو حضور کے قریب کرتا ہے اس عقیدے کی نفی کروائی گئی اور میں آپ کو بتاؤں کہ ماضی میں مختلف فرقے ہوئے ہیں گروہ ہوئے ہیں موتزلہ ہوئے ہیں ان کا اختلاف خلق قرآن کے مسئلے پر تھا اسی طرح جبریہ ہیں اندیہ ہیں لاعدریہ ہیں مختلف گروہ ہوئے ہیں مسائل پر اختلاف ہوا تھا حضور کی ذات پر جو ہے وہ کسی ماضی میں کسی فرقے کا اختلاف اور وجہ نظہ یہ نہیں تھی حضرت شیخ عبدالحق محدثِ دیلوی تطیمہِ مدار جنبوہ میں لکھتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے بہت سارے امور میں اختلاف ہو گیا لیکن حضور کی حیاتِ طیبہ کے بارے میں تو کسی کو اختلاف نہیں یہ کون کہہ رہے ہیں شیخ عبدالحق محدثِ دیلوی علیہ الرحمہ اور شیخ عبدالحق محدثِ دیلوی کوئی معمولی شخص نہیں ہے سر فراز احمد صفدر گکھڑوی لکھتا ہے کہ برے سغیر پاک و ہند میں میری نظر نے شیخ سے بڑا اور بالغ نظر محدث نہیں دیکھا وہ بڑا اور بالغ نظر محدث کہتا ہے کہ اس عنوان پر امت میں کوئی اختلاف نہیں اور آج ہم دیکھتے ہیں اس پر بھی اختلاف ہے تو پھر اس کا مطلب ہے یہ شیخ کے بعد کی کہانی ہے توصل حضور کے وسیلے سے دعا مانگو تو کرم دوبالہ ہوتا ہے یہ چیز حضور کے قریب کرتی تھی توصل کی نفی کر دی گئی حضور کی شفاعت اس سے حضور کی قربت پیدا ہوتی تھی اس میں شکوک و شبہات پیدا کر دی گئے آقا کریم علیہ السلام سے استغاثہ اور ندا یہ وہ چیزیں تھی جن سے حضور سے قربت پیدا ہوتی تھی ان کی نفی کر دی گئی یعنی ہر وہ راستہ جو حضور کی قربت کا ذریعہ تھا اس راستے کو بلا کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ لوگ حضور علیہ السلام کی محبت سے محروم ہو جائیں تو قرآن مجید سے بھی لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کی گئی عشق رسالتِ معاف صلی اللہ علیہ وسلم بھی سینوں سے چھیننے کی کوشش کی اور پھر کہ اس عنوان سے کھڑے کیے گئے اور مرزا قادیانی کو جہاد کی ممانعت کے لئے کھڑا کیا گیا اور جو بہاولہ تھا اس کو حج کو غیر موثر کرنے کے لئے اور حج کو ختم کرنے کے لئے کھڑا کیا گیا اب یہ منصوب خاطرخہ کامیاب تو نہیں ہو سکے تھے اب بی پلان بھی تو ہوتا ہے نا ایک اے پلان ہوتا ہے ایک بی پلان اب یہ تو نہیں ہو سکا مرزا قادیانی تو کامیاب نہیں ہو سکا جہاد کی ممانعت کے لئے اس کو کھڑا کیا فنڈنگ کی سب کچھ اس کو دیا لیکن اس کے باوجود کچھ نہ ہو سکا تو اب دوسرا کیا تھا دوسرا منصوبہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ جہاد کی منسوخی کا فتوہ تو کام نہیں آیا ایک ہواری نبی بھی کھڑا کیا لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہ ہوا تو اب دوسرا کام کیا کیا جائے کہ جہاد کو بدنام کر دیا جائے تو پھر دائش کھڑی کی گئی پھر القاعدہ کو کھڑا کیا گیا پھر طالبان کھڑے کیے گئے کیوں اس لیے کہ یہ لوگوں کے گلے کاٹے بدن چیریں قبروں سے لاشے نکال کے چوراہوں پہ لٹکائیں اور سکولوں میں گس کر کے سکول پڑھتے بچوں کو گردنیں کلیوں کو جو ہے وہ مار دیں گردنیں کاٹ دیں یہ انسانوں کے انبھو میں گس کر کے بم بلاسٹ کریں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی بوٹیاں دیواروں سے چپک جائیں اور یہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے ذمہ داریاں قبول کریں تو لوگ جہاد کا نام لینے سے کترائیں کہ یہ جہاد ہے تو یہ دوسرا منظوبہ تھا اس کو سمجھئے جو کام مرزا قادیانی نہ کر سکا تو وہ پلان بھی کے تحت ان لوگوں سے کروایا گیا اور ایک بات میں اور کہوں کہ حاج ختم تو نہ کیا جا سکا بہا اللہ سے لیکن جب سلطنت عثمانیہ کو توڑ دیا گیا اور پھر ایسے لوگ مسلط کیے گئے حجاز مقدس پر کہ حاج کی روحی ختم ہو کے رہ گئی حاج امت کی وحدت کی علامت تھی پوری دنیا سے لوگ آتے تھے انہوں نے ایک میسج لے کے آنا تھا پوری دنیا کے اوپر اور پھر اس کو پھیلا دینا تھا امت کے غلبے کا خواب شرمندہ تعبیر ہونا تھا لیکن وہ ایک رسم بن کے رہ گئی وہاں جانے والے آتے ہیں رسومات عبادت ادا کر کے آ جاتے ہیں خطبہ حج امت کے مسائل کا اور امت کی ضروریات کا نہ کفیل ہوتا ہے نہ ترجمان ہوتا ہے اور وہاں سے آ کر کے آ اس سال کے خطبہ حج دیکھ لیجئے برما کا نام تک نے لیا گیا امت کٹ رہی ہے لیکن وہ امت کا سب سے بڑا فورم وہاں ان کے لئے دعا تک نہیں مانگی گئی تو وہ حج بھی جو ہے وہ رسم کے طور پر باقی رہ گیا اقبال نے یہاں بڑے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا اقبال یہ پوچھے کوئی ظاہرین کعبہ سے حرم کا توفہ کیا زمزم کے سوا کچھ اور نہیں کہ جو بھی آتا ہے وہ زمزم لے کر آتا ہے خجوریں ہی لے کر آتا ہے اتنا لمبا سفر کاٹ کے صرف یہی دو چیزیں لینے کے لئے گئے تھے تو وہ جو حج کے مقاصد تھے اس سے ہمیں موڑ دیا گیا اور قرآن مجید بھی ایک رسم کے طور پر اس امت میں رائج رہ گیا اس کو پہلے کتاب تلاوت ہی سمجھا جانے لگا اب تلاوت بھی موقوف ہو گئی اب کتنے لوگ ہیں جو باقائدگی سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں ایک زمانہ تھا ہم مسجد میں جاتے تھے تو گھروں سے قرآن پڑھنے کی آواز آیا کرتے ہیں آج گھروں سے پاپ میوزک کی صدائیں تو آتی ہیں لیکن قرآن نہیں کھلتا پہلے لوگ صبح اٹھ کے قرآن کھولتے تھے اب صبح اٹھ کے فیس بک کھولتے ہیں تو قرآن خانی کا مزاج ختم ہو گیا اور قرآن سے ہمارا تعلق پہلے صرف تلاوت کا رہ گیا تھا اور اب تلاوت کا تعلق بھی ختم ہوا اب صرف کتاب سواب کا تعلق رہ گیا جب ہم دکان بناتے ہیں تو بچوں کو بلائیا اور قرآن پڑھا لیا مرنے والوں کی روح کے سال سواب کے لئے قرآن پڑھا لیا قرآن کتابِ ہدایت تھی زندگی بدل کتاب تھی اس سے ہم نے روشنی نلی اقبال کا لہجہ دیکھئے یہاں بھی کتنا دلعویز ہے بَبَندِ سُوفِيُوْ مُلَّا آسِیْرِ حَيَاتَزْ حِكْمَتِ قُرْآنَ گِرِ بَآَيَاتَشْ تُرَا قَارِ جُزِيْنَيْسْ کیَذْ يَاسِنِ اُوْ آسَانْ بَمِیْرِ اقبال کہتا ہے تُو جاہل صوفی اور کاحل مُلَّا کیا سے بندے میں بندسا کہ تُو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا سروکار ہے جب تیرے بوڑے کی روح اٹک جائے تو تُو سورہ یاسین لے کے بیٹھ جاتا ہے کہ اس کی تلاوت کروں اور اس کی روح آسانی سے نکل جائے اقبال کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اس قرآن سے بھی تُو نے مرنا ہی سیکھا کاش اس قرآن سے جینا بھی ذیکھ لیا ہوتا ہے جینے کے راہیں بھی تلاش کرنی ہوئے رہ گئی دولت ہمارے پاس عشق رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مغرب نے پہلے تو ایسے فرقے کھڑے کیے جو بیریر لگا تھے تو ان راستوں میں جو حضور کی طرف بڑھتے تھے اب وہ بھی ناکام ہوئے اور امت کے تھوڑے لوگوں نے جو ہے وہ اس طرف رجحان کیا تو پھر دوسرا حدف یہ تھا جگہ جگہ خاکے تلاشے گئے اور مغرب کی چال یہ تھی کہ ایک چیز تسلسل کے ساتھ ہوتی رہے تو پھر احتجاج کا وہ زور باقی نہیں رہتا یہ ایک فطری بات ہے بار 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 ہو تو یہ امت اس وقت ہے بھی کمزور تو پھر بار بار وہ کر کر کے ہمیں کمزور کیا گیا اور پھر بدقسمتی یہ تھی کہ امت بے امام تھی یعنی جب یہ حالات ہمارے اوپر آئے ہمارا کوئی لیڈر نہیں تھا قیادت سے پوری امت محروم تھی عالمی قیادت سے بھی ہم محروم تھے اور علاقائی قیادتوں سے بھی ہم محروم تھے یہ میری بات شاید کسی کے لیے تلخی کا سبب ہو لیکن حقیقت حقیقت ہے اور میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا ہوں تو پوری دنیا عالم اسلام چھپن ستاون اسلامی ملک اور ان کا ایک بھی اجتماعی لیڈر نہیں تھا حرم کی سرزمی وہ بھی ایک مخصوص فرقے کی نمائندگی تو کرتی ہے لیکن امت کی نمائندہ نہیں ہے اس طرح ملک کو ملک گھوم لیجئے امت کے جذبات کی حقیقی ترجمانی کرنے والے ان کو مضبوط اور مربوط لاحے عمل دینے والے بھی جو ہے وہ موجود نہیں تھے اور جس کے نتیجے کے اندر ہر شخص نے اپنے طور پر جو اس نے سمجھا کر دیا اور اس سے کیا ہوا تشتت اور افتراک مزید بڑھ گیا ہماری اوپر حملہ اتنا سخت تھا کہ حضور کی ناموس اور حضور کی عابرو یہ لوگوں کے حدف پہ تھی اور ہم اس کمزوری کی وجہ سے کسی ایک پریڈ فارم پہ بھی جمع نہ ہو سکے اور اب جو ہماری حالت ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف ختم نبوت پہ حملہ ہے دوسری طرف ہم ایک دوسرے کی پگڑیاں پھاڑ رہے ہیں یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو بدتمیزی کا طوفان مچا ہوا ہے اور اتنی گندی اور غلیز گالیاں ایک دوسرے کو بولی جا رہی ہیں اور آپس میں جو شخص جو ہے وہ جس کی اوقات بھی کوئی نہیں وہ بڑے سے بڑے عالم کی پگڑی اتار دیتا ہے اور وہ جس طرح کوئی گلیوں کے اندر کوئی ایک عام سا شخص ہو اس کو یوں سمجھتا ہے اور وہ بس ایک عجیب محبت کے اندر جو ہے وہ گم ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس سے امت کو کتنا نقصان ہے اور اغیار اس سے کتنا خوش ہو رہے ہیں میں آپ کو نصیحت کروں گا کہ بدقسمتی ہے ہماری کہ اس وقت ہمارا کوئی اجتماعی قائد نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر مختلف جگہوں پہ کچھ لوگ کام کر رہے ہیں تو ان کے جو نیچے کارکن ہیں انہیں بھی چاہیے تھا کہ وہ اس نازک اور حساس مسئلے میں ایک پریڈ فارم پہ ہوتے لیکن بہرحال جو بھی ہوا میں اس پہ بہت نہیں کرنا چاہتا گلا وفائے جفا نما جو حرم کو اہل حرم سے ہے کسی بد قدے میں بیان کروں تو سنم بھی کہہ دیں ہری ہری لیکن میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ پگڑیاں پگڑیاں نہ چیڑے گرے بان نہ نوچیں اور گندی اور غلیز زبان کسی بھی فارم کے اوپر آپ نہ بولیں ہمارے دین نے ہمیں اخلاقیات سکھائے ہیں اور ہمارے دین نے ہمیں عدب سکھایا ہے اور بڑوں کی تکریم سکھائی ہے اور بڑوں کی عزت سکھائی ہے تو اس لیے یہ جو کلچر ہے یہ ایک گالی گلوچ کا کلچر بن گیا اور فروغ پا گیا تو پھر عشق رسول کی جو تحریک ہے اس کا کیا بنے گا تو میں آپ سے یہ ضرور گزارش کروں گا شاید میری یہ باتیں تلخوں اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش کہ میں زہرِ حلاحل کو کبھی کہنا سکا کند بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق نہ ابلا مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزن تو اس لیے اس وقت ہماری ذمہ داریاں فضو تر ہیں جہاد کو بدنام کر دیا گیا نکھر کے انشاءاللہ حالات آئیں گے بہتری ہوگی لیکن اس وقت جہاد کو ختم تو نہیں کیا جا سکا لیکن یہ دائش کے ذریعے اور دیگر تنظیمات کے ذریعے عالمی سطح کے اوپر بدنام کر دیا گیا میں ایک ائرپورٹ سے اترا اور میرے پاس جو ہے وہ ایک سیڈی تھی جس کے اوپر لکھا تھا جہاد کا لفظ تو ایک مسلم ممالک میں مجھے روک لیا گیا کہ یہ کیا لکھا ہے اور آدھا گھنٹہ وہاں بحث چلتی رہی جبکہ اسلام تو ہمارا جہاد تو ہمارا شہار ہے لیکن یہ کیوں کیا گیا ایک منصوبہ تھا جس کے نتیجے میں ایسا ہوا اس طرح پہ قرآن بھی صرف کتاب سواب بن کے رہ گئی ہم نے اس کی تعلیمات کو چھوڑ دیا اسی طرح جو ہے وہ حج ایک رسم کے طور پہ باقی ہے حج کی جو مقصدیت تھی حج کھڑا کر دیتا امت کو پوری دنیا کے لوگ ایک پریڈ فارم پہ آتے ہیں اور ان کو کھڑا کر کے امت کی بہتری کی زمانت حاصل کر لی جاتی اور عشق رسالت ماب کے نام پر اور ناموس رسالت کے نام پر ہم نے ایک دوسرے گروپ کو گالیاں دینا شروع کر دی اور نتیجہ کیا ہوا کہ ہم بتمیز ہوتے چلے جا رہے ہیں ہم نے ہمارا ٹائٹل آش کے رسول ہونا تھا ہمارا ٹائٹل حضور کے اخلاق کے رنگ میں رنگے ہوئے ہونا چاہیے تھا لیکن ہماری زبانیں زہر اگل رہی ہیں ہمارے اندر سے انگاریں نکل رہے ہیں اور گندی اور غلیز گالیاں کسی زمانے میں وہ واش روموں کے اندر پبلک واش رومز کے اندر بیٹھ کر کے جو لوگ غلیز گالیاں اور غلیز تصویریں چھاپا کرتے تھے اب وہ سوشل میڈیا کے اوپر آکے بیٹھ گئے ہیں اور جو دیکھنے جا رہے ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے اللہ یعظم اللہ اور یہ منظر لائے گا یہ سین لائے گا کیا منظر فقط پردہ اٹھنے کی منتظر ہے جو اقبال نے کہا تھا یا اکبر الابادی نے کہا تھا تو یہ بہت حالات خطرناک ہیں تو حساسیت بہت ساری ہے اور جو آگے سے جواب ہونا چاہیے تھا وحدت ہونی چاہیے تھی ہمیں حساس ہونا چاہیے تھا ہمیں جو ہے وہ اس حوالے سے باشور ہونا چاہیے تھا ہم اتنے ہی جو ہے وہ غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں تو ختم نبوت کے نام پہ ہمیں یکجابی ہونا ہے اور اس کے لئے ہمیں ایسے مربوط لاح عمل کی ضرورت ہے جو ان حالات کی ضروریات کو پورا کرتا چلا جائے یہ کوئی دانشمندی نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ ایستہ ایستہ تنہا سے تنہا ہوتے چلے جائیں اور اب سمٹتے سمٹتے بلکل جہاں ہم فرد واحد کے وجود میں سمٹ جائیں جبکہ ہمیں اس میں جو ہے وہ بہت سارے طبقات کو جمع کرنے کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ اس امت کو کھویا ہوا وقار عطا فرمائے تو یہ بڑے حساس مسائل ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تمام علماء کی تمام مشایخ کی تمام امت کی قدر سیکھیے گا اور آپ لوگ زامن بن جائیں امت کی وحدت کی اور جب آپ امت کی وحدت کی زمانت بن جائیں گے تو انشاءاللہ اٹھنے والا قدم آگے بڑھے گا ان کو مات دی جائے گی لیکن اگر ہم خود دشمن کی نادیدہ چالوں کا شکار ہو گئے تو پھر دشمن تو خوش ہو رہا ہے کہ ہم نے ان کے نبی کی ناموس پر بھی حملہ کیا ان کے مشترکات اور مقدسات پر بھی حملہ کیا اور پھر وہ ہماری ہماری تفریق کا تماشا بھی دیکھتے رہے کارے ما آخر شدو آخر زمہ کارے نشد مشتے خاکے ما غبارے کوچائے یارے نشد کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں اقبال کہتا ہے حضور سے وفا کرو پھر قلم بھی تمہیں دے دیں گے تختی بھی تمہیں دے دیں گے پھر جو لکھنا ہوا سو لکھ لینا تمہاری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ رسول کریم سے وفا کا رشتہ مستحکم کر لیا جائے بارے دگر میں پیر صاحب زیدہ مجدہو کا شکر گزار ہوں جن کی وساطت سے آپ تک یہ میسج دینے کا مجھے موقع نصیب ہوا اللہ میری اور آپ کی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری مستجاب کرے وآخر دعوانہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ اشرف الانبیاء والمرسلین مالک اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہ موڑنا پہلی ہو جولیاں ہمیشہ رحمتوں سے بھر دینا بخت کی